ہارمہ روز ہے اس آپریشن کو شروع ہوئے جو کہ چھوٹو گینگ نامی دہشت گردوں اور جرائم پیشہ ناسے پر مبنی ایک گروہ کے خلاف کیا جا رہا ہے اور ان اٹھارہ روز میں قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصا پنجاب پولس کو کیا کامیابیاں ملی ہیں یہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے بزاتے خود ایک بڑا سوال ہے پنجاب پولس کی ترجمان نبیلہ غزن پر خود بتا رہی ہیں کہ اس میں کم از کم چھے پولس اہلکار جام بھاک ہوئے ہیں جبکہ چوبیس کے قریب یرغمال بنائے جا چکے ہیں جبکہ سات کے قریب ہی گینگسٹر یعنی ہارڈنڈ کریمنلز مارے گئے ہیں صورتحال پنجاب پولس کی قابو سے باہر ہوئی تو اب بلاخر پاک فوج کی مدد حاصل کر لی گئی ہے اور اس سے قبل ائر سٹرائکز کی اجازت بھی اس علاقے میں لے لی گئی تھی سب تازہ ترین صورتحال وہاں کیا ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے نمائندے کوریم وہاں سے ہمیں جوائن کریں سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ جو ایک حتمی آپریشن جس کا کہا جا رہا تھا پاک فوج کی شراکت کے ساتھ اس کا آغاز ہو گیا ہے بیابی کوئی ڈیڈ لائن میں توسیع کی گئی ہے کیا صورتحال ہے پہلے ڈیڈ لائن دی گئی تھی چھے بجے کی تو اس ٹائم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس علاقے میں موجود تھا ہمارے سامنے وہ جزیرہ تھا اور ڈان کی ٹیم وہ پہلی ٹیم تھی جو وہاں پر پہنچ سکی تو وہاں پہ پاک آرمی کے ہیلی جو ہے فضائی نگرانی کر رہے تھے تو اتنے میں ڈاکو کی جانے سے جو ہے فائر سٹارٹ کیے گئے ہیں اور بڑی ہیوی فائرنگ کی گئی ہے لیکن ڈیڈ لائن میں اس کے باوجود بھی اب اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس میں ڈیڈ لائن میں اب تک توسیح کی گئی ہے ٹھیک ہے اور ذرا ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گا کور کہ یہ جو پولیس اہلکار جنہوں نے اپنی جان قربان کی ہے اس آپریشن میں یا جو اغوا ہوئے ہیں یہ ایسا ہوا کیوں ہے پولیس تیار نہیں تھی یا یہ چھوٹو گینگ بہت زیادہ تیار تھا آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں سمجھ کیا آیا جی بلکل میں سمجھتا ہوں پولیس سے زیادہ چھوٹو گینگ ان سے تیار بیٹھا تھا اور دوسرا اس کو ایڈوانٹیج کیا ہے چھوٹو گینگ کو اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایک جزیرہ ہے کچھا جمال اور کچھا مورو اس کے چاروں طرف پانی ہیں پولیس چاروں طرف بیٹھی تھی اور آئی جی جو ڈی پی اور راجنپور ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایستہ ایستہ مورچے کلوز کریں گے ساٹھ مورچے انہوں نے لگائے اور یہ ہسٹری میں فرس ٹائم ہوا کہ ڈاکو کے گرد ساٹھ مورچے لگائے گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی رسد کا عمل ختم کر دیا جائے اس کے بعد آئیستہ آئیستہ اپریشن کیا جائے گا لیکن آئی جی صاحب نے کہا کہ نہیں جلدی سے انٹری کرو اگر انٹری نہ کی تو میں خود انٹری کرتا ہوں اور ان کی جو حکمت عملی تھی جو ہماری ان جمانوں سے بات ہی تو انہوں نے یہ کہا کہ آئی جی صاحب نے ویلنٹری باہر آگئے انہوں نے کہا جی ہم اپریشن کریں گے انہوں نے بیک اپ بنایا لیکن اس بیک اپ کو بھیجا نہیں جب وہ الکار وہاں دریاہ میں کچھے میں فس گئے تو انہوں نے بیک اپ کے لیے کاؤس کی جو ہماری انٹہائی کم دی گئی ہیں اور جو سات الکار شہید ہوا ہیں اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس جو ہیلمٹس تھے اور جو جیکٹس ہی وہ ناکس ہی پولیس الکار خود پولیس کے اگینسٹ بتا رہے تھے کہ یہ اتنی پرانی ہے کہ ایزیلی ان میں سے بلٹس گزر سکتی ہیں جب چھوٹو گینگ کے جانب سے یہ جب کشتی بہ شوار ہو کر جب جزیرے کی طرف گئے ہیں تو وہاں پہ ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور ڈریکٹ ان کے سروں میں انہوں نے ہٹ کیا ہے اور ان کے ہیلمٹ ہونے کے باوجود یہ ہٹ ہوئے ہیں نشانہ بنیا اس کا مطلب ہے آئی جی صاحب آئی جی پولیس پولیس اس حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اہلکار آگے گئے انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس بھی پہنی ہوئی تھی ہیلمٹس بھی پہنے ہوئے تھے آپ یہ بتا رہے ہیں وہ ناکس بہت تھے اس لیے وہ ہلاک ہوا بلکہ جو پولیس اہلکار یہاں پہ ٹھہرے ہیں وہ ہمارے سامنے رو پڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے ہمیں یہاں پر ہمارے ساتھیوں کو بھیجا گیا ٹھیک ہے لیکن نہ کوئی بیک اپ دیا گیا اور اتنا ناکس سامان ہے انہوں نے باقیدہ ہمیں جیکٹس دکھائی ہیں وہ ہیلمٹس دکھائی ہیں انہوں نے کہا یہ آپ سیچویشن تو دیکھیں کہ اتنے پرانے ہیلمٹس ابھی تک اور ہمیں کچھے میں اتار دئیے گیا ان ڈاکوں کے خلاف جو کہ ویل ٹرینڈ ہیں جو کہ دور سے انسان کو ایزیلی نشانہ کر لیتے ہیں جہاں پر ایک گائے کی دوم نظر آ رہی ہوتی ہے وہاں تک وہ ایزیلی ہٹ کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم آپریشنل ڈیٹیلز میں نہیں جاتے کور لیکن یہ سب واضح ہے کہ چوبیس اہلکار اس گیاینگ کی حراست میں ہیں سو ان کے حوالے سے کیا حکمت عملی اس حوالے سے کوئی کامیابی ملی قانون نافذ کرنے والے داروں کو جی بالکل ان کے پاس چوبیس جو اہلکار مغوی ہیں اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کامیابی ابھی تک نہیں مل سکی کیونکہ اپریشن اب پولیس کو تو پیچھے ہٹا دیا گیا ہے جو فرنٹ مورچے ہیں وہاں پہ اب آرمی پہنچ پاک آرمی نے پوزیشنل سنبھال لیا ہے اور اب متوقع ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر پاک آرمی اپریشن کرے گی تو اسی اپریشن میں کہا جا سکتا ہے کہ ان مغویوں کو بچائے جائے اور ان کو بازیاب کروایا جائے تاہم پولیس کی جانے سے کوئی حکمت عملی نہیں ہے پولیس اب بلکل بیک فوٹ پہ آگئی ہے اور ائر سٹرائکز کی جو اجازت لی گئی تھی تو ابھی تک یہ ہیلیکاپٹر صرف نگرانی کا کام کر رہے ہیں یا وہ ائر سٹرائکز وہ کی گئی ہیں جی ابھی تک کسی بھی قسم کی ائر سٹرائکز نہیں کی گئی ہیلیکاپٹر جو ان کے پاس ہیں وہ نگرانی کر رہے ہیں ہاں تین کوبرا ہیلیکاپٹر یہاں پر آزرور گئے ہیں لیکن ابھی تک ائر سٹرائکز جو اے نا وہ سٹرائٹ نہیں کی گئی لیکن یہ تیہ ہے کہ اب جو آپریشن کی کمان ہے وہ پاک فوج کے ہاتھ میں رانا ساناللہ صاحب کچھ دیر قبل میں ان کو سن رہا تھا کہ جی سب سے آگے پولیس ہے پھر پیرا ملٹری فورسز اور بیک اپ پر پاک فوج ہے تو کیفیت یہ نہیں ہے اس وقت جی بلکل یہ بلکل کیفیت نہیں ہے صرف کچھ مورچے ایسے ہیں جو کہ پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں جو فرنٹ پہ جو ڈاکوں کے عام نے سامنے مورچے ہیں وہاں پہ پاک آرمی نے پوزیشن سوال لی ہے پولیس اس وقت پولیس کو پیچھے اٹھا دیا گیا ہے اور تمام کنٹرول جو کنٹرول روم پولیس کے پاس تھا وہ اس وقت پاک آرمی کے پاس ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کمر پہیم جو کے پر موجود ہیں راجنپور میں وہی تذدیق کر رہے ہیں کہ رانا ساناللہ صاحب کے دعوے کے برقس جو اس وقت کمان ہے اس آپریشن کی چھوٹو گینگ کے خلاب وہ اس وقت پاک پوجھ کے ہاتھ میں ہیں اور یہ سوال بڑی شدت کے ساتھ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر پولیس کی استعداد صلاحیت یا ان کے آلات کا مسئلہ تھا تو کیوں ان کو اس آپریشن میں بداہر اس طرح جھونک دیا گیا اور پاک پوجھ کو شامل کرنے کا شریک کرنے کا جو فیصلہ اب کیا گیا ہے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہ لیا گیا اس پر رائے یہ موجود ہے کہ شاید سیول حکمرانی ثابت کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ صرف پولیس کو آگے بھیجا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ پولیس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے لیکن وہ صلاحیت کتنی ہے یہ اس وقت واضح اور آیاں ہو چکی ہے ایک موضوع بریک لیں گے اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اس کی بات کریں گے اس بریک کے بعد